ناظرین روس کا وہ شہر جہاں دو ماہ تک مسلسل سورج نہیں نکلتا اور درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے عموماً کہ انسان کا خون ہی جم جاتا ہے پھر بھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں مگر کیسے؟ ورلڈ انپورمیٹری پیکٹری کی ویڈیو میں ایک بار پیرہو شامدید ناظرین روس کی صوبی سائیبیریا کا شہر نورلسک کتب شمالی سے 402 کلومیٹر پر واقعہ ایک شہر ہے اور یہاں سردی کا عالم ہے کہ لوگ گویا پریزر میں رہائش پذیر ہے یہاں سالانہ اوسط درجہ حرارت منپی 10 دگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے لیکن سردیو میں اس شہر کا درجہ حرارت منپی 55 دگری سینٹی گریٹ تک گر جاتا ہے یہاں سال میں 280 دن سردی کا موسم رہتا ہے جس میں 130 دن تک شدید برباری ہوتی ہے یہ شہر 8 سے 9 ماہ تک برب سے ڈکا رہتا ہے یہاں دو ماہ کی طویل رات ہوتی ہے سال کے ان دو ماہ میں یہاں کی شہری مکمل اندیرے میں رہتے ہیں اس کے باوجود اس شہر کی عبادی دولا کی قریب ہے زندگی اس قدر مشکل ہونے کے باوجود یہ امیر ترین شہر بھی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ اس شہر میں تامبی اور پلٹینیم جیسی دہاتوں کی دنیا کے سب سے بڑے زہائر موجود ہیں اور ان دہاتوں کی وجہ سے یہاں ہر شہری ملاہ مال ہے برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق 1935 اسوی میں جب اس علاقے میں ان قیمتی دہاتوں کے زہائر دریافت ہونے لگے تو گلاگ جیل روس کی جنگی و سیاسی قیدیوں کو رکنی والی جیل کی قیدیوں سے جبری مشکت کرا کے یہ شہر تعمیر کروایا گیا پانچ لاکھ غلاموں قیدیوں نے اس شہر کی تعمیر میں حصہ لیا جن میں سے ہزاروں قیدی سردی بھو قیدیوں کی باہمی جگڑوں اور جیل حکام کے ساتھ جڑپوں میں علاق ہو گئے ہزاروں قیدیوں کی خون کی بنیاد پر کتب شمالی کا بائی ترین شہر نورلسک بسایا گیا موسم کی شدت کی پیش نظر اس شہر میں کئی بڑی بڑی امارتیں بنائی گئی جن میں چت کی نیچی سہر و تفریح کا انتظام کیا گیا لوگ ان امارتوں میں سائیکلنگ دوڑ و دیگر کیلتے ہیں سردی کی موسم میں یہاں لوگ پندرسی بیس بسوں کی کافلی کی صورت میں سپر کرتے ہیں تاکہ اگر ایک بس برپ میں دھنس جائے تو لوگ اتر کر دوسری میں سوار ہو جائے اور اپنا سپر جاری رکے بغیر تکلیب دی یہاں لوگوں کی زندگیہ زیارت اور بند کمروں میں ہی گزرتی ہے یہاں سال میں چند دن کیلئے سورج ہلکی سی شکل دکھاتا ہے تب یہ لوگ باہر نکل آتے ہیں اور سورج کی روشنی میں نہاتے ہیں دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کیجئے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ